اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ جیسے کہ ابھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ میں مارکیٹ گئی تھی اور مارکیٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے وہاں پر مختلف شاپس پہ جا کر تو ویڈیوز بنائی ہو ویڈیوز کیوں بنائی ہیں تو جناب آپ کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں اور اس وجہ سے بنائی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنائے نرجس آپ کو کوئی بھی ٹیپ بتاتی ہے آپ کو کوئی بھی سیرم بتاتی ہے کوئی بھی جیل بتاتی ہے ڈی آئی وائے گھر میں تیار ہونے والی جو چیزیں بنانا بتاتی ہے تو جب وہ آپ چیزیں بنائیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں جو نرجس کازمی اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہے آپ کو ان جگہوں سے مل جائیں آپ کو پریشانی نہ ہو اور بعد میں آپ یہ نہیں کہیں نرجس آپ نے یہ چیز بنائی آپ ہی آپ نے یہ بنائی اس کے لیے یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں تو میں اس طرح کہ بار بار سوالات کے جوابات نہیں دے سکتی میں صرف آپ کو جگہیں بتا سکتی ہوں کہ جہاں سے میں چیزیں خرید کے لاتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ڈی آئی وائی جو پروڈکٹ سے ہیں وہ بناتی ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں الشیخ دوا خانہ بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ پنسار سٹور بھی ہے آپ کو ہر قسم کی دنیا کی ہر جڑی بوٹی وہاں سے ملے گی ایسنشل آئیل وہاں سے ملیں گے ایسنشل آئیل آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے ہوتے ہیں ٹی ٹری ہے ٹی ٹری آئیل ہے ہوبا آئیل ہے وہ آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیونڈر لیمن سیڈ آئیل یہ سب ایسنشل آئیل ہیں اور یہ ہمیں پاکستان میں بہت مشکل سے دستیاب ہوتے لیکن وہاں سے آپ کو ہر طرح کی ایسنشل آئیل ملیں گے ہر طرح کی جڑی بوٹی ملے گی شیخ دوا خانہ اینڈ پنسار سٹور اور جناب یہ کہاں پہ ہے کالیج روڈ پہ رہے یہ اور بھی کالیج روڈ کدھر ہے بلکل آپ جب رابلپنڈی میں جب آپ راجہ بزار جاتے ہیں تو ایک سامنے بورڈ بزار کی طرف جاتا ہے اور جب اس طرف کالیج روڈ سے ہم جب گزرتے ہیں بورڈ بزار کی طرف ہم جاتے ہیں تو بلکل وہیں پہ الشیخ دوا خانہ ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھئے گا کہ اس میں سارا چیزیں میں نے بتائی ہے ویسے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے یہ گولڈ کا ایک یہ آپ کو پتہ ہے لیف یہ پورا لیف ہے دہرا ہو چکا بھائی کاغذ پہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بلکہ ہم نے اس کو جب بھی اٹھانا ہے اس میں سے تو کوشش کرنی ہے کہ کسی دوسرے کاغذ کی مدد سے تو یہ اتنا سا لیف جو ہے وہ میں ڈیڑھ سوکر لائی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتنا سا لیف جو ہے چونکہ یہ گولڈ ہے اوریجنل گولڈ ہے اسی وجہ سے یہ ڈیڑھ سوکر آتا ہے لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ اوریجنل ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ لے کے آئیوں پہلے تو مجھے یہ وائٹ کلر میں تھے ملتے لیکن اب مجھے یہ وائٹمین ای ہے یہ انہوں نے گرین کلر میں ہے انہوں نے کہا جس طرح باہر سے آتے ہیں ہم اسی طرح سیل کر دیتے ہیں اور یہ ایسے ہی یہ ہوہو با آئیل ہے چھیک ہے تو یہ چیزیں آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کوکونٹ آئیل ہے ورجن کوکونٹ آئیل ہے یہ ای ٹیبل بھی ہے آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں میں اس کو چیک کروں گی بلکل جی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو سکن پہ اپلائی کر سکتے ہیں میں جو بھی چیزیں بنانا بتاؤں گی آپ اگر یہاں سے لے کے آئیں گے الشیک والوں سے تو آپ کو یہ بلکل خالص ملیں گی اور بلکل ایک نمبر ملیں گی اس کے علاوہ میں وہاں سے کیا لائی ہوں یہ بہت ایکسپینسیو ہے اتنی سی بوٹل ای تنک کہ یہ دو سو کی ہے دھائی سو کی ہے میں بھول گئی ہوں لیکن یہ اریجنل ہے آلیو آئل ہے زہتون کا تیل ہے اور جب آپ کوئی بھی میں آپ کو آنے والی آگر تو آپ بازار سے بنا ہوا یہ آئل لانا چاہتے ہیں ہو 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 آئل یا پھر اس کے ساتھ یہ وائٹمین ای آئل تو یہ بھی آپ لاسکتے ہیں اگر آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ خالص بنیں اور آپ کی تسلیح ہو کہ یہ میں نے خود بنائی ہے زیادہ خالص ہے تو اس کے لئے آپ نے انرجس کازمی کے ایسنشل آئل بنانے کی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ آپ اس طریقے سے بنائیے گا بہترین قسم کا آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور کہیں سستہ تیار کر سکتے ہیں بہرحال اب الشیک والوں کا میں میڈیکل سٹور اور اس میں ہاں یہ تو میں بھول گئی ہوں یہ دیکھئے یہ اتنا سا ڈیڑھ سوکا ملتا ہے زافران ہے بلکل اوریجنل ہے بہت خوبصورت خوشبو ہے اور میں چک کیا ہوا ہے وہاں سے چیزیں اوریجنل ہی ملتی ہیں تو آپ اس طرح کیجئے کہ نرجس کازمی کو اب آپ کو اس دکان پر پہنچانے کا رستہ بتانے دیجئے تو آپ ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد میں انٹر ہوں گی اس شاپ میں اور کون سی شاپ میں نے آپ کو بتائی؟ الشیخ دوا خانہ اینڈ پنسار سٹور جی یہ میں الشیخ پنسار سٹور کر لیجئے اس میں آپ کو نمبر بھی آ رہا ہے اور یہ کالچ روڈ کلاتا ہے اور یہ کرنل مطمول کا امام بارگاہ کے ساتھ پاس ہی ہے یہ بلڈنگ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا روڈ آگے بورڈ چوک آ جاتا ہے اور یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے راولپنڈی اسلامباد والے لوگ الشیخ دوا خانہ اینڈ پنسار سٹور اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالچ روڈ ہے کالچ کے طرف جاتا ہے یہاں پہ امومن بہت رش ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹیاں یہاں پہ ہر قسم کی آپ کو ملیں گی جو بھی میں آپ کو بتاؤں کی چیزیں یہ دیکھیں لیمن گراس ہے اور اس کے علاوہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں گلاب کی پتیاں آپ کو چکی اور ملتی ہیں ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھئے دیفرینٹ قسم کی چیزیں یہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں کافی رش ہوتا ہے یہاں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز بالکل خالص اوریجنل اور مناسب ریڈ میں ہیں تو آپ کو یہاں سے یہ تخم ریحان دیکھئے دال مکھی ہے کیا ہے یہ چاسکو ہے رائی ہے اور آل سفید اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی بہت بڑی شعب ہے ان کا پیچھے بھی یہاں دیکھیں پیچھے بھی ان کے سارا ہر چیز جو بھی آپ کو ضرورت ہے یہ السی بھی ہے یہاں پر اور یہ دیکھئے سارا کچھ آپ کو جو بھی چیزیں یہ بھائی ہیں آپ ان سے خرید سکتے ہیں اچھا میں جو اوریجنل زافران کی ہمیشہ آپ سے بات کرتی ہوں اس کی شکل کیسی ہوتی ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو اتنی خوبصورت ہے اوریجنل ہے بڑی مست کردینے والی خوشبو ہے اوریجنل زافران اگر آپ کا پورے راولپنڈی اسلامباد سے کئی کھلا مل سکتا ہے اور مناسب ریٹ پر تو وہ شاپ یہی ہے یہ پکڑ لیں یہاں سے ہی میں لے کے جاتی ہوں جو زافران آپ کو چونکہ یہ بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے اور تین سو رپے کا آپ کو ایک گرام ملے گا اس کو ریڈ گول بھی کہتے ہیں بہرحال اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اس شاپ سے آپ الشیک پنسار سٹور اینڈ دوا خانہ ہر قسم کی جڑی بوٹی بلکل خالص اور مناسب ریٹ پر آپ کو یہاں سے ملے گا اچھا یہ دیکھیں جنسنگ ہے یہاں سے آپ کو بلکل اوریجنل قسم کی جنسنگ ملے گی یہ دیکھیں بہت زیادہ لیکن یہ اتنی ہی ایکسپینسیو بھی ہے تو آپ اس یہاں سے جتنی ضرورت آپ بلکل تھوڑی سی اس کو ضرور لے کے جائیں یہاں سے تاکہ آپ اس کو مختلف قسم کی میڈیسنز یا جو بھی میں چیزیں آپ کو بتاتی ہوں اس میں یہ ڈال سکیں اور جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ گولڈ کی حوالے سے دیکھیں تو یہ گولڈ ڈیف آپ کو مل جائے گی یہاں سے اس کو کہتے ہیں سونے کا جو کہتے ہیں نا ورک یہ سونے کا ورک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں سونے کا ورک اور یہ ابھی تو میں کھولوں گی نہیں لیکن گھر جا کے اس کا میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے